بگ بیس لیگ کا میچ نمبر چوتیس جوکی سیڈنی تھنڈر اور سیڈنی سکسر کے بیچ کھیلا جائے گا سیڈنی کے کرکیٹ گراؤنڈ پر تو ہم ڈیٹا انالیسز کے ساتھ آپ کے سامنے پیس کرنے جارے ہیں سمپون پرتیک پلیئر اور دونوں ٹیموں کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز اور پچھلا پردرسن ان کے آدھار پر ہماری دو ٹیم نکل کر سامنے آئی اس سے آپ بڑا پرائز جی سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کو بینہ اسکپ کریں اور لگاتار دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ایک بڑے فیکٹر سے نہ چکیں تو سب سے پہلے ہم گراؤنڈ کی بات کریں گے تو سیڈنی کا کرکیٹ گراؤنڈ ہے وہ کی ہائی سکورنگ گراؤنڈ ہے اور یہاں بیٹنگ آسان ہے اور یہاں بہت زیادہ رن بنتے ہیں اور دونوں ٹیموں کی بیٹنگ بھی مضبوط ہے اور دونوں ٹیمیں فورم میں ہیں تو اس پیچ آپ دیکھیں گے بڑا مقابلہ ہوگا بہترین مقابلہ ہوگا اور یہاں آپ ایک بات کا ویڈیوز دھیان رکھیں گے کہ آسٹریلیا کی ان گراؤنڈ پر جہاں سپینرز کو ویکٹ نہیں مل رہے ہیں وہاں اس میدان پر سپینرز کچھ حد تک ویکٹ نکالتے ہوئے دیکھیں گے آپ کو تو اس کا ویڈیوز دھیان رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو باؤن میچ کے لگے ہیں بیٹنگ 24 بار اور بیٹنگ سیکنڈ 27 بار جتا ہے وہیں یہاں ہائیسٹ سکور جو سیڈنی سکسر نے لگائے 213 رن تو اس بات کا بھی ہم ویڈیوز دھیان رکھیں گے تو ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیں جو اس گراؤنڈ پر جو میچ ہوئے ہیں پچھلے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پچھلا میچ ہوئا وہ 150 رن بنے 5 ویکٹ کھوئے اور وہیں شکسر نے چیز کیا 117 رن بنا دیئے اور وہیں سے پہلے جو شکسر کا میچ ہوئا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خوبارٹ نے 131 رن لگائے تو شکسر نے 137 چیز کر لیے اور اس سے پہلے جو پچھاس اور کا میچ کھلا گیا تھا وہاں اسٹریلیا 284 رن لگائی اور انگلیٹ 208 پر آؤٹ ہو گیا تو یہ جو پچھلے میچ تھے اس گراؤنڈ کے تو اس کے بعد ہم بات کریں دونوں میچوں دونوں ٹیموں کی فورم کی تو وہاں تھنڈر چار میچ جتا ہے ایک میں ہی آ رہا ہے تو تھنڈر پیترین فورم میں چل رہا ہے اور ہم بات کریں شکسر کی تو شکسر کا بھی فورم ٹھیک ہے تیر میچ جتے ہیں ایک میں بارس آ گئی تھی اور ایک میچ آ رہا ہے تو دونوں ہی ٹیمیں ایک چیزی ہے اور کھڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا بیٹنگ سے سپیسلی کیونکہ بولنگ دونوں کی زیادہ خاص نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چار بیچ ہوئے لاشٹ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ شیڈنی شکسر سیڈنی شکسر نے ایک سو شتیان مرن لگائی تھے اور سیڈنی شکسر باری ہے کل کے میچ میں اس بات کا وشیج کھال جگیں گے سیڈنی شکسر باری ہے تو وہیں اس سے پہلے جو میچ ہوئے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سیڈنی شکسر نے ایک سو چیان سیرن بنائی سیڈنی شکسر کے دو سو باتیس کے مقابلے تو وہاں سیڈنی شکسر ہارا ہے اور اس سے پہلے دیکھیں گے تو سیڈنی شکسر پھر جیتا ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ سیڈنی تھنڈر نے ایک سو چھان سیرن لگائی تھے اور سیڈنی شکسر نے ایک سو تیس رن لگا دیے جو کی ڈکورت لویس کے حساب سے سیڈنی شکسر جیتا تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے سیڈنی شکسر باری پڑھنے والا ہے کل کے میچ میں تو آپ دیکھیں گے دونوں ٹیمو کے میچ تو اور آل دیکھیں گے تو شیڈنی شکسر چودہ میچ میں جیتا ہے تھنڈر شرف ساتھ میچ میں جیتا ہے اور ہم بیٹنگ کی بات کریں تو دونوں ایوریج ہیں ایک سو تیانیس رن مان کر چلتے ہیں دونوں کا بیٹنگ ایک جیسا ہے اور ہائیسٹ اسکور کی بات کریں تو تھنڈر نے دو سو باتیس رن لگا رکھے ہیں سکسر نے ایک سو سیتیان میں لگا رکھے ہیں تو بیٹنگ کے لیے آسے دونوں ٹیمیں سولیڈ ہیں تو سب سے پہلے ہم سیڈنی تھنڈر کی بات کریں گے تو لیکس ہیلس کی بات کرتے ہیں تو ہیلس جاندار فورم میں ہے اور بگ بیس کے چاہیے آپ کو ایسی جن دیکھو ہیلس بہت بہترین کھیلتے ہیں ان آسٹریلی پچھوں پر تو آپ ہیلس کو ٹیم میں ضرور رکھیں تو ان کو دیکھیں گے آپ ریکوڈر تو پچھے جیرو رن سولہ رن اڈ چٹھ ایسٹھ نو ستینٹر اور جیرو رن لگا رکھے ہیں اور یہ شکسر کے خلاف کھیلنا پسند کرتے ہیں چھے میں چھے میں دو ستی تیس رن ایک بار ست تک بھی لگا ہے اور 38 سکائیوریز نکل رہا ہے تو اس لحاظ سے ہیلس آپ کی ٹیم میں ضرور ہونے چاہیے میں تو جائکس کی بات کریں تو شروع کی یہ چیار میں چھے میں فلوپ چلے اس کے بعد کنسیٹنٹ پرپورمنس دے رہے ہیں 36 37 32 ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ایسا گے میں جہاں پر لگاتار کنسیٹنٹ پرپورمنس دینا بس کی بات نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو پلیر ہو چاہے کتنا ہی بڑا پلیر ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کل کے میچ میں ہم جائکس کو فلوپ کر کے چلیں گے ان کو اس کیپ کریں گے اب ان ٹیم میں ہم چلے نہیں دیں گے ویکیٹ کیپر میں ہم ان کو فلوپ کر کے چلتے ہیں وہیں بات کریں گے ریلے روسو تو ٹی ٹونٹی کے بہترین بیٹ رہے ہیں پہلا سیزن کھیل رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس نے پچھلے میچوں میں 0-3-53-14 باری نہیں آئی 49-48 اور 0 تو ان کو سٹارٹ مل رہے ہیں لیکن بڑے رنوں میں ابھی کنوٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کل کا یہ بیٹنگ پرینڈلی پیچھے وہاں پر ریلے روسو کی بڑیا پاری اپنے کو دیکھنے کو ملے تو اس لحاظ سے ہم ان کو اپنی ٹیم میں ضرور جگہ دیں گے وہیں بات کریں گے تو لیور ڈیویس کی یہ شکسر خلاب دو میچ میں ایک رن لگائے انہوں نے تو شکسر خلاب بڑیا نہیں کھیلے ہیں وہیں ریسیٹ میچ دیکھیں تو 11-13-32 اور 16-68 اور اٹھا ہونے پچھلے دو مچوں میں شاندار چلے ہیں تو ہم اس پلیئر کو بھی کل کے میچ میں فلوپ کریں گے اور اپنی ٹیم میں جگہ نہیں دیں گے پلیئر بہترین ہے لیکن لگاتار ایک جیسا پردرشن کرنا کرکیٹ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے تو کل کے میچ میں ان کو ہم فلوپ کر کے چلتے ہیں ڈینئر سے ہم کھیل نہیں رہے ہیں ان کی جگہ بین کٹنگ کھیل رہے ہیں تو بین کٹنگ کو آپ ٹیم میں رکھ سکتے ہیں سیپک کے طور پر کیونکہ بہت رن بھی لگا لیتے ہیں اور کہنے کہیں ویکیٹ نکال کر دیں گے کیونکہ یہ چار اور پورے ڈالیں گے تو ان کو آپ اپنی ٹیم میں جگہ دے سکتے ہیں بہنیں بات کریں گے الیکس روز تو ہم جب اور لیور ڈیویس کو فلوپ کر کے چلیں گے تو الیکس روز کے اپنی ٹیم میں جگہ پکی بنتی ہے ان کو ٹیم میں رکھنا ضروری ہے ایمپورٹنٹ ہے اور یہ کنسٹنٹ پرفارمینس بھی دے رہے ہیں اٹھائیس دو انچاریس آرٹھ پچیس چودہ اکتاریس تو اس لحاظ سے آپ ان کو ٹیم میں رکھ سکتے ہیں پھلے کر چل سکتے ہیں دو نہیں بہترین بیٹ رہے ہیں فرسٹ کہلتے ہیں بڑی اپ لے رہے ہیں ہوئی مات کریں گے ناثر میں ایک ٹو کی تو یہ بڑی اپ فورم میں چل رہے ہیں حالانکہ شکسر خلاب ان کا بہترین پرفارمینس نہیں ہے ساتھ میچ میں تین وکیٹ ہے تو کل کے میچ میں ان کو بھی آپ اسکیپ کر کے چل سکتے ہیں لیکن دیکھیں تو پچھلے میچوں میں ان کو ملے ہیں بڑی اپ لے نکالے ہیں لیکن کل کے میچ میں ان کو بھی ہم فلوپ کر کے چل سکتے ہیں کیونکہ شکسر سولیٹ رہنے والا ہے شکسر جیتا ہے تو یہ فلوپ رہیں گے وہیں کریس کرین کی بات کریں تو انہوں نے ابھی لگاتار چار میچوں میں فلوپ نکالے ہیں اس سے پہلے تین میچوں میں ان کو فلوپ نہیں ملے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو شکسر خلاب میرے پریڈن ڈوکیٹ کھیل رہے ہیں جو کی شکسر خلاب دو میچ میں دو وکیٹ ہے اور ان کی ریسینٹ میچ میں دیکھیں تو دو وکیٹ ایک وکیٹ جیرو 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 چار وکیٹ ایک وکیٹ اس طرح سے ان کا گراب چل رہا ہے تو یہ پیپٹی پیپٹی پلیئر نکل رہے ہیں ان کو آپ کہیں نکیٹ ٹیم میں رکھ سکتے ہیں اور نہ بھی رکھے تو بھی یہ چلے گا کوئی خاص اپیکٹ والا پلیئر کل کے میچ کے لیے نہیں لگ رہے ہیں وہیں عثمان قادر کی بات کریں تو یہ پرتیک میچ میں وکیٹ نکال رہا ہے اور پہلا سیزن کھیل رہا ہے پاکستان کا بڑیا بولر ہے تو اس پلیئر کو آپ اپنی ٹیم میں جگہ دے سکتے ہیں اس پینر کو تھوڑی مدد رہے گی تو اس لحاظ سے ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں ان کے دیکھیں تو ایک وکیٹ ایک وکیٹ ایک وکیٹ اور دو وکیٹ ہے تو پرتیک میچ میں وکیٹ ہے تو ان کو آپ اپنی ٹیم میں جگہ دے سکتے ہیں وہیں بات کریں گے سیڈنی سکسر کے پلیئرز کی تو ہنگو جیز ہنڈکس جنہوں نے اس سیزن میں پلال دیکھیں تو ایک میچ میں بڑیا پاری کھیلیا باؤنڈرن کی واقعی ان کا کوئی خاص بلا چلا نہیں ہے تو وہیں تھندر خلاب دیکھیں تو ساتھ میچ میں ساتھ وکیٹ بھی ہے اگر بولنگ تو آج کل کر نہیں رہے پر ایک آدھا اور ڈال دے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور وہیں تھندر خلاب دیکھیں تو سوڑا میچ میں تین سو چورانہ بہترین کھیلتے ہیں یہ تھندر کے خلاب تھندر کے خلاب کھیلنا پسند کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کی اپنی ٹیم میں جگہ ضرور بنتی ہے اور تھوڑے بہت لے پچھلے میچ میں انہوں نے پائی ہے تو اس لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے بڑیا پاری کھیل جائے تو ہم کل کے میچ میں کو اپنی ٹیم میں جگہ ضرور دیں گے میں بات کریں تو یہ کھیل نہیں رہے ڈینیل ہوگز کھیل رہے ہیں تو یہ بڑیا پلیئر ہے ٹی ٹوانٹی کے اور انہوں نے پچھلے دو میچ میں ان کو اسٹارٹ تو ملا ہے لیکن بڑے رنوں مکنوٹ نہیں کر پائے ہیں اور کل کے میچ میں یہ بڑیا کھیل سکتے ہیں سکسر کا پر لڑا بھی باری ہے تو اس لحاظ سے ہم ان کو لے کر چلیں گے وہیں ان کا پلنس پوائنٹ ہے کہ تھندر خلاب یہ بڑیا کھیلتے ہیں تیرہ میچ میں چار سو 65 رن اور 66 بھی ہے تو ان کی ٹیم میں جگہ ضرور بنتی ہے وہیں جو اس فلیپی کی بات کریں گے تو یہ پلیئر بہت بڑیا پلیئر ہے اور ٹی ٹوانٹی کا بیسٹ بیٹ رہی ہے اسٹریلیا میں اور تھندر خلاب 8 میچ میں ایک سی ٹھانتر رن لگا بھی رکھی ہیں تو لیکن یہ کنسیسٹنٹ پلیئر نہیں ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم ان کو کل کے میچ میں ٹیم میں جگہ دیں گے یوں کی پچھلے میچوں میں ان کو سٹارٹ تو ملے ہیں لیکن بڑی رن ہم کنوٹ نہیں کر پایا 6-3-1-5-5-2-7-2-3-2-9-10 رن تو ہم کل کے میچ میں ان کے ساتھ ضرور چلیں گے بہنگ بات کریں گے تو جیم سپنس کی تو یہ پچھلا میچ تو بہت ہی بہترین کھلے تھے کیا ان میں رن کی باری کھلے تھی انہوں نے اس سے پہلے ایک داریس انچاریس سبیس تھی تیس انہیس نو تو پلتے ایک میچ میں کنسیسٹنٹ پلیئر ہے یہ لیکن تھندر خلاف ان کا کوئی خاص ایپیکٹ نہیں ہے پانچ میچ کھلے ایک سو چوبیس رن بنائی ہے تو اس لحاظ سے ہم کل کے میچ میں ان کو سکیپ کر کے چل سکتے ہیں ریسک اٹھائیں گے بڑا ریسک ہوگا یہ بہت کریں گے جورڈن سیلک کی تو یہ تو نچھلے کر میں آتے ہیں اور کل کے میچ میں ہم ٹوپ اڈر کو بہترین پرپورن میں اسمان کر چلیں گے تو ان کو ٹیم میں جگہ نہیں بنے گی دین کریشن یہ بھی نچھلے کر میں آتے ہیں ہیں اور کوئی خاص ان کی فورم بھی نہیں چل رہی تو اس لحاظ کو سکیپ کر کے چلیں اس کو ٹیم میں جگہ نہیں دیں گے وہیں بات کریں گے آج سکیر کی تو بڑی آل راؤنڈ رہا ہے یہ یو آل راؤنڈ رہا ہے اور تھندر کلاب دو میچ میں چار وکیٹ بھی نکال رکھے ہیں تو اس لحاظ کو نہیں چھوڑنا ہے اس لحاظ کو اپنی ٹیم میں ہم جگہ ضرور دیں گے ان کو آپ لے کر چلیے کیونکہ آپ دیکھیں کریں گے کہ اس نے یہ وکیٹ دو وکیٹ دو وکیٹ دو دو ایک اور جیرو تو یہ پرتیک میچ میں وکیٹ نکال رہا ہے تو یہ وکیٹ ٹیکر بولر نکل کرا رہا ہے اس سیزن میں تو اس پلیئر کو ضرور رکھیں اپنی ٹیم میں ہندر پرسنٹ رکھئے وہیں بات کریں گے سین ای بورٹ کی تو اس پلیئر نے بھی پرتیک میچ میں وکیٹ نکال لے تھندر کلاب ان کا پردرشن بھی بڑی آئے چودہ میچ میں سولہ وکیٹ نکال رکھے ہیں تو اس سے پک کے طور پر چلیں گے تو ان کو بھی ہم اپنی ٹیم میں جگہ دے سکتے ہیں وہیں پھر پٹی 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 بنتا ہے ہماری نظر میں وہیں بات کریں جیکسن بٹ کھیلنے رہے اس ٹیو کوپی بھی نہیں کھیل رہے کیونکہ مویجز ہینڈرکس کپتان اس ٹیم کے اور یہ کپتانی میں پتا نہیں کیا کر رہے ہیں یہ ہر میچ میں ایک کپٹا چینج کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ ٹینج کریں گے تو وہ ٹوز کے بعد آپ اس پلیئر کو اسکیپ کر دیجئے آپ چینج کی جگہ دو بھی پلیئر کو کھلائیں گے کیونکہ ان کے پاس زیادہ بولنگ میں اوپسن ہے اور یہ بولنگ میں چینج کریں گے تو بولنگ میں آپ ان کے پاس جو بھی پلیئر دیکھیں گے سب بڑی اپ لے رہے ہیں تو آپ کسی کو بھی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں بولنگ کے لی Enter شَپ تو وہیں بات کریں گے تو ناوید جو کہ پہلا اپنا سیزن کھیل رہے ہیں اور بڑی آپ کھانی پلے رہے ہیں اور پکیٹ بھی کنسیٹنڈ نکال رہے ہیں تو ان کو بھی آپ کہنے کے ٹیم میں رکھ سکتے ہیں لیکن اسکیپ کر کے چلیے گا ان کے پاس اپسن بہت دادہ ہیں کیونکہ بینڈو آرسز ابھی نہیں کھیلے پچھلا میچ اگر کھیلتے ہیں تو ان کو ٹیم میں پکا رکھیں گے کیونکہ تھنڈر کلاب گیارہ میچ میں بارہ بھی گیٹ ہے یہ بھی پسند کرتے ہیں تھنڈر کے کلاب بولنگ کرنا وہ انکریز چورڈن ٹی ٹوینٹی کے سپیس لیسٹ ہے ٹیہ تھ آرس کے سپیس لیسٹ ان کو مانا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اگر یہ کھیلتے ہیں تو ان کو ہم اپنی ٹیم میں پکا رکھیں گے مطلب ہم سکسر کے پلیئر زیادہ رکھیں گے سکسر کے چھے اور تھنڈر کے پانچ یا چیار پلیئر رکھیں گے اس حساب سے ہم ٹیم تیار کریں گے تو آپ ٹیم دیکھیں گے یہ ٹوڈ مرفی تو یہ اسپین گیندباز تو ان کو آپ ناوید اور ان کو دونوں کو سکیپ کر کے چلیں گے ایک دوسرے سے تو ایک کو ٹیم میں کنفرم رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی پرتیک میچ میں ویکیٹ تو نکالی رہے ہیں تو اس لحاظ سے آپ جو ٹیم تیار ہوگی وہ ہم آپ کو دکھانے جارے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ جرور کیجئے گا تو یہ آپ کی سکرین پر ڈریم ٹیم یہ پرپیکٹ ٹیم نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جوز فیلیپی کے ساتھ جا رہے ہیں اور کیپٹن بھی بنا رہے ہیں بڑا رشک اٹھا رہے ہیں اور ہم پانچ بیٹس مین لے کر چلیں کل کے میچ میں کیونکہ بیٹنگ فرینڈ لیپیٹس ہے اور دونوں ٹیموں کی بیٹنگ لائے میں ہے تو آپ دیکھیں گے موجیز ہینڈرکس اور دینیل ہکس کی طرف چلیں گے ہم سکسر کے اور سے اور وہیں تھنڈر کے اور ریلی روسو الیکس ہیلس اور روس کے ساتھ چل رہے ہیں اور روس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور لیورٹ ڈیویس کے ساتھ وہیں آل راؤنڈر میں ایچ کیر اور بین کٹنگ کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور ایک ٹیم میں ہم بین کٹنگ کی جگہ سینے بیٹس کو بھی رکھ سکتے ہیں کچھ طرح سے ان کا میچ اپ پٹھائیں گے اور وہیں بولنگ میں دیکھیں کرس جوٹن ڈیتھ اور کے سپیس لسٹ ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہیں ہم بین ڈوکیت اور عثمان قادر کو لے رہے ہیں لیکن ان میں ہم ایک بولر چینج کر سکتے ہیں ایک بولر ہم سکسر کا بھی ڈال سکتے ہیں جو نیا بولر کھلائے گا کیونکہ ٹوٹن ایک بعد موجز ہینرکس ایک آ چینج کنفرم کریں گے تو اس حساب سے ہم اس کو چینج کریں گے تو یہ اپنی اس طرح سے میچ اپ کر کے ٹیم تیار ہوگی اور یہ پرپیکٹ ٹیم نکل کر سامنے آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور آپ ضرور بتائیں کہ آپ کی نظر میں کونسا پلئر کل سب سے زیادہ پوئنٹ دینے والا ہے بہت بہت دینے والا